بھارت کے اتحاف میں پہلی بار کرناٹک میں شیوکاسی ندی میں پانی کم ہونے پر دکھے لاکھوں شیولنگ شیئر کرنا نہ بھولیں ہر ہر مہادیو اس لائن کے ساتھ تین فوٹو شیئر ہو رہی ہیں اتھلے پانے کے بیچ شیولنگ اور مورتیاں تک رہی ہیں جن کو دیکھنے سے لگتا کہ پرچین کال کی کلا ہے لیکن جس میسیج کے ساتھ یہ شیئر کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بھگوان بولے ناکھ کو اگر یہ جھٹھے لوگ مل گئے تو جھٹا میں باندھ کے اٹھا کے پٹک دیں گے تیسری یہاں کھلنے میں دیر نہیں لگے کہ بتا دے رہے ہیں سہسرلنگ جی ہاں سہسرلنگ کہا جاتا ہے ان آکرکتیوں کو دہیرہ دروز صرف نام ہی نہیں پوری ہیسٹری بتائیں گے تاکہ کسی اور کو بے وکوب نہ بنا سکے اور خود کو بھی بدھی کھل جائے کرناٹک کے سرسی سے چودہ کلومیٹر دور ستھت یہ سہسرلنگ ایک تیر تھستھل ہے یہاں ہر سال مہاشیواتر پر بھاری میلہ لگتا ہے اپنوں بنوائیا کس نے اور کب سترامی صدی میں سرسی راج کا راجہ ہوا کرتے تھے سداشیو رائے ورما انہوں نے ہی شلمالہ ندی کے ان پتھروں اور چٹانوں پر یہ آکرتیاں بنوائی ان آکرتیوں میں شیولنگ کے علاوہ جانور بھی دکھتے ہیں خاص طور سے وہ بیل جس کو اپن نندی مانتے ہیں کیونکہ وہ شیو کی سواری ہے ان کے بننے کا سمیں سولہ سو اٹھتر سے سترہ سو اٹھارہ تک کا مانا جاتا ہے ہزاروں کی سنکھیا میں یہ شیولنگ ندی کا جلستر گھٹتے دکھنے لگتے ہیں کرناٹک کے ان شیولنگوں کی جانکاری کے علاوہ ایک ایسی ہی جانکاری بونس ملے جائیے ایسے ہی ہزار سیولنگ کمبوڈیا میں بھی ہیں جن کو انیس سو انہتر میں جین بول بیٹ نے کھوجا تھا جین جو ہے وہ منوشجات سے جڑے رہس کھوجنے میں لگے رہتے ہیں یہ راجہ سوری ورمن پتھم کے ٹائم پر بننا شروع ہوئے اور راجہ ادیادیت ورمن کے ٹائم پر بن کر تیار ہوئے ان راجاؤں نے گیارہویں اور بارہویں صدی کے بیچ میں وہاں راج کیا تھا یہ والے سہسلنگ جو ہیں وہ قبل سپین ندی میں ہیں اب اتنی جانکاری کے لیے تھینکیو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا کر دینا کہ آپ کے پاس بھی کوئی شکو صبح وہمو گمہ پھائلانے والی میسے جا رہے ہیں پوشٹ آ رہے ہیں تو للنٹاپ میل ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر بھیج دینا ہے یہ والا ویڈیو کا ایسا لگا یہ ہم کو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور زیادہ دیکھنے ہیں ویڈیو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کر لو فیس بک پیج کو لائک کر لو تینکیو